یہ یہ میں کہا نا میرے میں کیا کہوں گا کیا نہ کہوں گے ایک مہتہ ہوا برا تیری نظروں کا انتخاب آپ جس نظر سے دیکھیں گے ویسا یہ نظر آئے گا آپ کی نیت ٹھیک ہو تو بندہ بڑا ٹھیک نظر آئے گا نیت کھوٹی ہو تو آپ قدم قدم پہ تنقید کریں گے سب کی نظروں سے جو بچاتا ہے سب کی نظروں سے جو بچاتا ہے تیرے چہرے کا منقاب تو کتابوں میں مت تلاش تو کتابوں میں مت تلاش مجھے شاید اس میں کچھ رہ گئے نہ کر تلاش مجھے تو کتابوں میں نہ کر تلاش مجھے خود سوال ہوں خود جواب تو یہ جو یہ آخری ہے جس کو کوئی نہ پڑ سکا ہے خدا گوھر سے سنیے یہ جو شخص کہتا ہے کہ کتاب کا چہرہ ہے میرے چہرے پر دیکھو سب سب جاؤ گئے اور پھر خود ہی کہتا ہے جس کو کوئی نہ پڑ سکا ہے خدا اوہ بھاگتے ہوئی کتاب دھو یہ تو پیارتیکس ہے پیارتیکس اور اسی سے ایک شاعر کی نقید مزاجی ترنو پیرائیٹی پیارتیکس اگر شاعر بھی اگر شاعر بھی اگر شاعر اور پولٹیشنز آپ نے آپ کو کانٹرٹیکٹ نہ کریں یہ تو کوئی چارہ نہیں ہے اب سوال بات یہ ہے یہ ایسا کیوں ہے جس کا جواب ہی انہیں صفحہ پچھتر پہ پڑ لیجئے کہ یہ کیا وجہ ہے یہ کہتے ہیں میں کتابوں میں تلاش کرو تمہارے ملتا ہوں تراصل اس پہ مجبوری بھی ہے کئی انسان کے دل میں ایسے دکھ درد اور راز ہوتے ہیں جن کا ذکر بھی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اس سے پوچھیں وہ کون حسینہ تھی جس کے لیے آپ نے ٹرین کے دوسرے دبے میں بیٹھ کی کہ وہ سو رہی ہے آپ اس کی خدمت میں شاعری لکھ رہے ہیں کبھی بتائیں گے نہیں نہیں بتانے والے نہیں بتانے والے بتانے والے بتانے والے تو یہ ہے کہ اس کا انہوں نے اور فدا صاحب کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ کچھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ سب کچھ بتاؤں گا کچھ تو بتاؤں گا لیکن سب نہیں بتاؤں گا لکھے ہیں گیت ہزاروں تیری محبت کے یہ اور بات ہے درست کو سرانے دیئے ہیں زخم کچھ ایسے فدا زمانے نے دکھانا چاہیں بھی ہم تو دکھانا نہیں سکتے ہیں یہ ہمیں جانا ہو یا ہمیں دورا ہو جو شاعر کا تجربہ ہے وہ شاعر کا اظہار بھی نہیں کہسے کیونکہ وہ کہیں وہ سب کچھ کریں کوئی بات کرنے پہ زباب لڑکتی ہے وہ کہیں اور زباب لڑکتی ہے دوسرا ایک انہوں نے دوسرا ہے کہ ان کے امدر خودی اور خود سپردگی کا بھی ایک پرارڈاکس ہے کہ کہیں خود ہی کا احساس ہے کہیں خود سپردگی کا جذبہ ہے اور اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پہلے صفحہ تھسک پہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے فرمایا ہے لکھا ہے سپردگی